تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے وزارتِ خزانہ کا موقف آ گیا السلام علیکم ناظرین آہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین گزشتہ ہفتے سے بہت سی خبریں گردش کرتی رہیں تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے سوشل میڈیا بھی بڑا پڑا تھا اور اس کے علاوہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس نے بھی تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے خبروں کی برمار کی ہوئی تھی لیکن جو ہے وہ اب جو ہے وہ اتھنٹک زرائے سے جو ہے وہ وزارتِ خزانہ کا موقف سامنے آیا ہے تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے وفاقی кабینہ فیصلہ کرے گی زرائے وزارتِ خزانہ کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے فیل وقت کوئی بھی تجویز جو ہے وہ زیرے گوھر نہیں ہے بلکہ وزارت خزانہ نے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب وفاقی کابینہ کی منظوری پر ڈال دیا ہے پینشنرز کی پینشن میں اضافے کی بھی اب تک کوئی تجویز جو ہے وہ تیار نہیں ہے اور ابھی تک جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی کوئی تجویز ابھی تک زیر غور نہیں ہے اس کے علاوہ ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بھی کنفرم کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں جو اضافہ ہے وہ مجودہ معاشی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا جس پر جو ہے وہ اب یہ جو مین سٹیم چینل ہے ان میں بھی یہ خبریں جو ہیں وہ اب آنا شروع ہی ہیں سکرین شارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 24 نیوز کے یہ اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کی سکرین پر موجود ہیں جس میں یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ تنخواہوں اور پینشن کے مطلق کسی قسم کی کوئی بھی جو خبر ہے پچاس فیصد یا تیس فیصد یہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے بلکہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے مطلق کوئی بھی تجویز ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے موجودہ معاشی صورتحال کو مدرز رکھتے ہوئے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا